بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اکیلی ہے زہرہ کہا جائے آخر بیابان ہر سو شکستا ہے پہلو اکیلی ہے زہرہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعا سیارت فو ونزدی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد الحمد للہ الذي جعل اللیل لباسا و النوم سباتا و جعل النهار نشورا لکی الحمد ان بعثتنی من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحسی له الخلائق عددا اللہم لك الحمد ان خلقت فسويت وقدرت وقضيت وامتت و احیيت و امرضت و شفيت و عافيت و ابليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت ادعوك دعاء من ضعفت وسیلته وانقطعت حیلته واقترب اجله و تدانی في الدنيا امده و اشتدت الى رحمتك فاقته و عظمت لتفريطه حسرته و كثرت زلته و عثرته و خلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيین وعلى اهل بيته الطيبین الطاهرین وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله و لا تحرمني صحبته انك انت ارحم الراحمین اللهم اقبلي في الاربعاء اربعاء اجعل قوتي في طاعتك و نشاتي في عبادتك و رغبتي في ثوابك و زهدي فيما يوجب لي أليم اقابك إنك لطيف لما تشاء إنه يوم من امام قاذم عليه السلام امام رضا عليه السلام امام تقي عليه السلام و امام نقي عليه السلام زيارت for wednesday السلام عليكم يا أولياء الله السلام عليكم يا حجج الله السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض السلام عليكم صلوات الله عليكم و على آل بيتكم الطيبين الطاهرين بأبي أنتم و أمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين و أنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد أنا مولا لكم مؤمن بسركم وجهركم متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء ومستجير بكم فأظيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ها ها یا ام ابی ها یا ام فقی ها يا فاطمہ زہرا اے رسول اللی جی اے خبر جل رہا ہے فاطمہ کا گھر آئیے خدا را لوٹ کر جل رہا ہے فاطمہ کا گھر جل رہا ہے فاطمہ کا گھر جل رہا ہے فاطمہ کا گھر شہر مصطفیٰ دھوا دھوا رو رہے ہیں عرض اور سما دے رہے ہیں رو کے یہ خبر جل رہا ہے فاطمہ کا گھر جل رہا ہے فاطمہ کا گھر جل رہا ہے فاطمہ کا گھر پشتہ اے جوا کا تھا یہ بین سیدہ کو کب ملا ہے جین محنتوں کا یہ ملا سمر جل رہا ہے فاطمہ کا گھر جل رہا ہے فاطمہ کا گھر جل رہا ہے فاطمہ کا گھر سیدہ کی ٹوٹی پس لیاں کوئے ہوئے تماشے سے لیاں وقت ہے کٹھن یہ کس قدر جل رہا ہے فاطمہ کا گھر جل رہا ہے فاطمہ کا گھر جل رہا ہے فاطمہ کا گھر آئے بنت مصطفیٰ کا گھر اور ہے حجوم اہل شر ظلم ہو رہا ہے بے خطر جل رہا ہے فاطمہ کا گھر دخترِ نبی پہ کیا ستم کر گیا ہے وہ شقی رقم روحِ سیدہ ہے خون میں تر جل رہا ہے فاطمہ کا در جل رہا ہے فاطمہ کا در اللہ اللہ بنت مصطفیٰ اُن کے لب پہ ہے یہ مرسیاں بیٹی آپ کی ہے نوہ جائے جل رہا ہے فاطمہ کا در جل رہا ہے فاطمہ کا در بادلوں تمہیں مدد کرو آگ پر تو پانی ڈال دو دیکھ لو زمین پہ ایک نظر جل رہا ہے فاطمہ کا در جل رہا ہے فاطمہ کا در جل رہا ہے فاطمہ کا در زخم پہ تو زخم آ چکے زخم پہ تو زخم آ چکے آئے وہ صدائے دے کسے آئے وہ صدائے دے کسے جل چکا ہے سیدہ کا در جل رہا ہے فاطمہ کا در جل رہا ہے فاطمہ کا در جل رہا ہے فاطمہ کا در بابا جا خبر تو لیجیے فاطمہ کی سمت دیکھئے آپ کیا گئے ہیں چھوڑ کر جل رہا ہے فاطمہ کا گھر جل رہا ہے فاطمہ کا گھر جل رہا ہے فاطمہ کا گھر بعد آپ کے یہ کیا ہوا پل میں یہ جہاں بدل گیا دیکھئے خدارہ اے پدر جل رہا ہے فاطمہ کا گھر جل رہا ہے فاطمہ کا گھر جل رہا ہے فاطمہ کا گھر دائمِ حضیم و غمزدہ یزدہ پڑھ رہا ہے مرسیہ آف تاب نکلا ننگ سر جل رہا ہے فاطمہ کا گھر 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین حضرات آپ کا پروگرام صبح ہدایت میں آپ کی میزبان سہر حسین امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہ ہوں گے بفصل تعالیٰ بصدقہ محمد وعالے محمد خیر و آفیر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی میں بے شمار آسانیاں خوشیاں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے سب سے پہلے تمام مومنین اور مومنات اور خاص طور پر وقت کے امام کی خدمت میں سیدہ بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ کی شہادت کا پرسہ پیش کرنا چاہتے ہوں اور ہدایت ٹی وی کی طرف سے اور سباہ ہدایت کی ٹیم کی طرف سے بھی آپ کی خدمت میں اور امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پرسہ پیش کرنا چاہوں گے ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کسی تعرف کی محتاج نہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں غزالہ شیرازی صاحبہ آلمہ ہیں جو اور ہم اکثر ان کے علم سے فیض حاصل کیا کرتے ہیں آج بھی وسلسلہ شہادت بی بی فاطمہ سلام علیہ علیہ ہم ان کی گفتگو سے مستفید ہونا چاہیں گے اسلام علیکم ٹھیک ہیں آپ کیسے ہیں بہت بہت شکریہ خانم دن ہی ایسے ہیں ایام ہی ایسے ہیں کہ ہر دل خاص طور پر دل کھچا چلا جا رہا ہے نیام کی طرف تو ہم نے سوچا کہ ظاہر ہے ہم تو طالب علم ہیں آپ سے کچھ سیکھ سکیں کچھ مزید جان سکیں بی بی فاطمہ سلام علیہ علیہ کی پوری زندگی کے بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے آج میں یہ نہیں کہوں گی کہ شہادت کے بارے میں بتائیے یا میں چاہتی ہوں کہ ان کی چھوٹے سی پروگرام میں ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان کی نور کی روشنی ہم تک پہنچ سکے سبیاء والمرسلین آلہت ویبین التواہرین الماسومین ام آباد میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے مجھے بلایا ہے ہر بندے کی ایک محبت ہوتی ہے ایک چاہت ہوتی ہے تو میری سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ جناب سیدہ کائنات کے ساتھ جناب فاطمہ الزہرہ صلوات اللہ علیہہ کے ساتھ شہزادی کے بارے میں جتنا کہا جائے اتنا کم ہے اور میں کچھ یوں کہا کرتی ہوں کہ شہزادی فاطمہ الزہرہ صلوات اللہ علیہہ کا بارے میں جب ہم بات کریں گے تو ہمیں شروع کہاں سے کرنی چاہیے ہمیں شروع جناب خریجت القبرہ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں بات کو شروع کرنا چاہیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ پیغمبر آخر الزمان ہے آپ پر خالق کائنات کی طرف سے وہی کا نزول ہوتا تھا لیکن جناب خریجت القبرہ کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہوتی آج میں اپنی بات کو شروع کروں گی جناب خریجت القبرہ سے جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ جناب خریجت القبرہ کا جو خاندان ہے جو قبیلہ ہے یہ چوتھی پوشت میں جا کر پیغمبر گرامی اسلام سے ملتا ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے جا کر ان کا ملتا ہے حضرت قصی پہ جا کے جیسے ہم دیکھتے ہیں نا سرکار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قصی حضرت قصی کے ساتھ جا کر جناب خریجت القبرہ کا جو شجرہ ہے وہ ملتا ہے حضرت قصی کے بعد یہ شجرہ جو ہے وہ ایک ہو جاتا ہے اور جناب خریجت القبرہ کا جو خاندان ہے اس میں یہ دو بہنیں ہیں دو بھائی ہیں حضرت خریجت القبرہ ہیں ان کی بہن کا نام آلہ بھی ہے حالہ بھی تاریخ میں ملتا ہے اور اس کے بعد ان کے دو بھائی ہیں حضرت سوید ایک کا نام ہے اور ایک کا نام ہے آمیر ہے ایک جگہ پہ ان کا نام آمیر بھی ملتا ہے اور ایک اور جگہ پہ ان کا ایک اور نام بھی ملتا ہے لیکن یہ چار بہن بھائی ہیں اور چاروں بہن بھائی اور ان کے والد خویلت جن کو کہتے ہیں آخر اصل میں ان کا نام خالد ہے لیکن خویلت جو عربی میں خالد کو خویلت سے بدل دیتے ہیں جیسے آپ نے دیکھو کہ انگلیش میں بھی کہیں ایسے ورڈز ہوتے ہیں جی جی بالکل ان کو تبدیل کر دیتے ہیں تو اسی طرح ان کا نام خالد تھا اور عجیب بات ہے کہ یہ پوری فیملی پورا خاندان ایک اللہ کو ماننے والے تھے اگر آپ یہ سوال کریں گے کہ ایک اللہ کو کیسے ماننے والے تھے تو یہ دین ابراہیمی پہ قائم تھے دین ابراہیمی پہ یہ قائم تھے تو روایت میں یہ ملتا ہے کہ آپ کے جو والدے محترم تھے وہ حضرت خبیلت جو تھے وہ اتنے نیک اتنے پاکیزہ انسان تھے کہ خانہ کعبہ کی دیکھ بال میں مدد کرتے تھے اور اتنے ان کا وہ جو نام تھا وہ بہت نیکوں میں بہت اچھے لوگوں میں شمار ہوتا تھا اور بہت ہی نیک اور اچھے لوگ تھے اور سوید جو ان کا بھائی ہے ایک اچھا بزنسمن تھا لیکن ان کے لیے جو تاریخ میں ان کے ایک بہت بلندی بیان کی گئی ہے وہ میں ضرور لوگوں تک پہنچانا چاہوں گے ان کی جو ایک بات بیان کی گئی ہے کہ وہ اتنے نیک تھے اتنے پاکیزہ تھے کہ وہ کسی کو مطلب کسی کا حق دوسرے کو کھانے نہیں دیتے تھے اس زمانے میں عرب کی وہ حالت تھی کہ اگر کوئی عرب میں آ جاتا تھا خاص طرح پر کفار مکہ کا تو یہ کام تھا لوگوں سے چین بھی لیتے تھے شپٹ بھی لیتے تھے اور لوگوں کو تنگ بھی کرتے تھے لیکن حضرت سوید ایسے تھے جو حضرت خدیجہ تلقبرا کے بھائی تھے وہ اس بات کے بالکل خلاف تھے اور روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بندہ آیا جس نے آ کر مکہ میں اپنی چیزوں کو بیچا تو لوگوں نے جب اس کی چیزوں کو لے لیا تو اس کو کوئی واپس چیز نہیں دی اس کو کچھ کیش ہی نہیں دیا اور اس کو کہا کہ تم بھاگ جاؤ بس ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے اس نے بھاگنے سے پہلے وہ پہاڑ پہ چڑ گیا اور اس نے پہاڑ پہ چڑ کے ایک التجاہ پلند کی کہ کوئی ہے اس شہر میں کوئی ایسا ہے جو غریب کی مدد کرے اور غریب کی آواز کو سنے اور آ کر میری مدد کرے تو حضرت خدیجہ تلقبرا کے بھائی اور جناب پہمبر گرامی اسلام اس کی مدد کے لیے پہنچے اور اس کے بعد ایک معاہدہ تیہ پایا کہ اب کوئی بھی کسی کے مال کو نہ حق نہیں کھائے گا جس کو فضول کہتے ہیں اور وہ معاہدہ تیہ ہو گیا جس میں کوئی بھی بزنس کرے تو اس بزنس کو پروٹیکٹ کیا جائے اس کا جو کیش ہے اس کے حوالے کی جائے اس کو پریشان نہ کیا جائے یہ کارنامہ حضرت خدیجہ تلقبرا کے بھائی اور جناب پیغمبر گرامی اسلام نے مل کر انجام دیا تو دوسرا اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو ایک بہت بڑی بات میں چاہوں گی کہ تمام لوگ یہ یاد بھی رکھیں جب اس زمانے میں عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وہ بچیاں قیامت کے روز اپنے باپ سے پوچھیں گی کہ ہمیں زندہ کیوں درگور کیا گیا تو جب یہ لوگ زندہ درگور اپنی بیٹیوں کو کرتے تھے تو جناب اسید نے جو حضرت خدیجت الکبرہ کے بھائی تھے وہ لوگوں کو منع کرتے تھے کہ بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرو اور جب وہ پھر بھی زندہ دفن کر دیتے تھے تو حضرت عسیب جو ہے وہ ان کو یہ بھی جا کر کہتے تھے کہ اگر تم لوگ چاہو تو میں تمہاری بیٹیوں کے پورے خرچے بھی اٹھانے کو تیار ہوں اگر تم خرچے کی وجہ سے اپنی دولت کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں تو میں ان کی پوری ذمہ داری بھی لیتا ہوں وہ بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے لیکن ایک آواز جو اٹھی ہے پہلی آواز اس غلط کام کے خلاف جو آواز اٹھی ہے حضرت خدیجت الکبرہ کے بھائی نے اٹھائی خاندان کی تحارت اور پاکیزگی کا اندازہ یہیں سے اس خاندان کی تحارت اور پاکیزگی کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس برے فیل کو اس برے کام کو بند کیا لوگوں کو سمجھایا اور پھر یہ جو فیملی تھی اتنی غریب پرور فیملی تھی جناب خدیجت الکبرہ کی پوری کی پوری فیملی غریب پرور تھی اور ان کی غریب پروری کا یہ عالم تھا کہ یتیم آ کر ان کے گھر میں پناہ لیتے تھے غریب آ کر ان کے گھر میں پناہ لیتے تھے غریبوں میں ان کے مال بٹھتے تھے اور یہ اتنے بڑے تاجر تھے کہ جب حضرت خویلد کیا انتقال ہو گیا تو جناب خدیجت الکبرہ نے اپنا جو ان کا اپنا جو بزنس تھا ان کو انہوں نے خود لوک آفٹر کرنا شروع کیا تو تاریخ شاہد ہے کہ ان کا اتنا بڑا بزنس تھا جس کو جناب خدیجہ تلکوبرہ نے سمالا سمیٹا اور خیال رکھا کہ روایات میں ملتا ہے کہ ایک سال میں تین تین چار چار دفعہ ان کے جو کاروان تھے وہ جایا کرتے تھے ان کا بزنس اتنا پھیلا ہوا تھا اور اس بزنس کے حوالے سے بھی جب وہ لوگ واپس آتے تھے تو بہت ساری ان میں سے لوگوں میں چیزیں تقسیم ہوتی تھی یہ لوگوں کو دیا کرتی تھی لوگوں کو مدد کیا کرتی تھی اس لیے ملیقت العرب کے نام سے مشہور تھی جناب خدیجہ تلکوبرہ اور روایات میں ملتا ہے کہ ان کا جو مال جاتا تھا وہ یمن جاتا تھا اور شام جاتا تھا اور یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ اونٹ ہوتے تھے میں نے اپنے ایک دو پروگراموں میں بہت ڈیٹیل سے جناب خدیجہ تلکوبرہ کے بزنس کے بارے میں بات کی ہے تو وہ میں دوبارہ نہیں دوراؤں گی تو یہ ان کا اتنا بڑا بزنس تھا ان کا ایک غلام تھا محسرہ وہ ان کا بہت پرانا غلام تھا تو جب بہت زیادہ بزنس ایکسٹینڈ ہو گیا بہت زیادہ ہو گیا تو جناب خدیجہ تلکوبرہ نے محسرہ سے کہا کہ محسرہ ایک کام کرو کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو جو بزنس میں ہماری مدد کرے تو محسرہ نے نظر آئے گا میں ضرور بتاؤں گا تو پھر یہ ہوا کہ محسرہ نے دیکھا جناب پیغمبر اگرامی اسلام کو جب وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ گئے ہوئے تھے اس نے دیکھا اور اس نے فیل کیا کہ یہ عام انسان نہیں لگتا ان کے طریقے ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کے گفتگو تو اس نے جناب خدیجہ تلکوبرہ سے پوچھا محسرہ نے عرض کی کہ آپ کو کیسا عدمی چاہئے اب جناب خدیجہ تلکوبرہ کے یہاں فہم و فراست جو ہے ان کا جو علم ہے ان کی سوج بوجھ ہے ان کی ذرا آپ گھور کیجئے گا اور میں تمام خواہران سے بھی کہوں گی اس بار گھور کریں اب تین باتیں بتا رہی ہیں جناب خدیجہ تلکوبرہ پہلی بات یہ بتا رہی ہیں کہ ایسا آدمی ہو جو سہرہ میں سفر کر سکے یعنی اس میں دیکھیں بہادر بھی ہو سختیاں برداشت بھی کر سکتا ہو سخت جان بھی ہو درے بھی نہ کسی سے اور اگر کافلے پہ کوئی پرابلم ہو جائے تو اس کا مقابلہ بھی کر سکتا کیونکہ اس زمانے میں لوگ کافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اور خاص طور پہ راستے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے جیسے کافلہ آتا تو اس کو لوٹ لیا کرتے تھے تو وہ بھی سمجھا دیا اور دوسری بات آپ نے کہہ فرمائی کہ وہ ایسا بندہ ہو جو تھوڑی سی فرسٹ ایٹ بھی جانتا ہو اگر راستے میں کسی کو کوئی پرابلم ہو جائے ہم سوڑا سو سال پہلے کی باتیں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا ہے کوئی نہیں نہ کر سکتا تب ان کی فہم و فراست ان کا علم ان کی سمجھ دیکھی ہے کہ تھوڑا سا علاج کے بارے میں بھی وہ جانتا ہو کہ اس نے کس طرح سے علاج کرنا ہے اور پھر اس سے سلوک ہو تاکہ وہ چیزوں کو بیچ سکیں یہ تین چیزیں جناب خدیجہ تلکبرہ اگر ہم ان میں دیکھتے ہیں تو ان تینوں چیزوں میں توحید بھی موجود ہے سب کچھ موجود ہے ہر چیز کے بارے میں انہوں نے یہ کہہ کے بیچا اب محسرہ کی نظر جب پیغمبر گرام اسلام پر پڑی تو محسرہ نے کہا کہ یہ تو بالکل فٹ آتے ہیں واپس آیا تو آخر کہہ دیا کہ شہزادی یہ مجھے ایک بندہ میں نے ایسا دیکھا ہے جو ان تمام باتوں پر بلکہ ان سے بھی کہیں بڑھ کر وہ آپ کی تمام توقعات پر پوری اتر سکتے ہیں تو جناب خدیجہ تلقبرا نے کہا ٹھیک ہے ان سے جا کے بات کرو ان سے معاملات تہہ کرو معاملات جب تجارت کے تہہ ہو گئے تو کمیشن دبل کمیشن کی بات ہوئی کہ دبل کمیشن دیا جائے گا خیر تجارت کے سارے جو باتیں تھی وہ تہہ ہو گئیں اب تجارت کا سامان لے کر سرکار پیغمبر گرامی اسلام تشریف لے گئے اور جب سارا وہ سامان لے کر تشریف لے گئے تو بہت زیادہ منافع بھی ہوا تو واپس آئے تو محسرہ نے جو آ کر جناب خدیجہ تلقبرا سے بات کی وہ عجیب ہے وہ بھی سمجھنے کی بات ہے محسرہ بھی کوئی بڑا عالم انسان تھا اس نے آ کر کہا کہ یہ جو ہیں ان سے بہتر میں نے کسی کا اخلاق نہیں دیکھا سبحانہ اتنی محبت سے اور اتنی سچائی سے یہ چیز کو فروخت کرتے ہیں کہ میں نے ایسا کبھی کسی کو دیکھا نہیں اور دوسرا کہا کہ یہ جب کام کر لیتے ہیں اپنے کام کو مکمل کر لیتے ہیں تو یہ ایک طرف جا کر بیٹھ جاتے ہیں تو کچھ یہ قلمات ادا کرتے ہیں جس طرح مجھے لگتا ہے یہ کسی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کسی کے شکر گزار ہو رہے ہیں یعنی کہ یہ وائڈنگ ہوتی ہوگی الحمدللہ رب العالمین شکر ہے اس اللہ وعدہ اللہ شریکہ اور وہ انفیملیر تھی ظاہر ہے باقی لوگوں کے لئے تھا اس کے لئے وہ حیران تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کسی کے شکریہ ادا کرتے ہیں جب سب لوگوں سے ایک طرف ہو کر یہ بیٹھ جاتے ہیں تو جب یہ اس نے بات کی تو جناب خدیجت القبرہ نے کہا کہ دوبارہ ان کے پاس جاؤ اور ان کا جا کر کہو کہ اب ہم آپ کو ڈبل نہیں ٹریپل دیں گے آپ ہمارا سامان لے کر پھر جائیں ہم آپ کو ٹریپل دیا کریں گے تو پھر ایک سامان لے کر جو آپ کہیں ہیں تو یمن میں اس کے اپنے ٹریبل کمیشن بھی آپ کو ملی ہے تو وہاں سے جناب خدیجت القبرہ نے جب آپ کی یہ ساری باتیں سنی ساری چیزوں کا پتہ چلا تو جناب خدیجت القبرہ نے ایک بات اپنی ایک فرنڈ سے بات کی جس کے نام نفیسہ تھا کوئی تاریخ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتی نفیسہ سے بات کی کہ یہ یہ کوالٹیز میں نے دیکھیں گے جو میرا سامان لے کر گئے ہیں محمد ان میں میں نے یہ یہ کوالٹیز دیکھیں گے اور سنیں گے تو نفیسہ نے کہا تم پیغام بھیجو پیغام بھیجو شادی کا تو نفیسہ کے ہاتھ نفیسہ کی زبانی جناب خدیجت القبرہ نے اپنا شادی کا پیغام سرکار محمد مصطفی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا آپ کال دیجئے مالیکم سلام مالیکم سلام جی بجرات سے ماری بہن میری بہن آپ کو اور عالمہ فہدہ کو سلام و عباب اور میری بہن جی پاک کی شہادت پر تذیر پیش کرتی ہوں ہم اعترف سبھی پھر سا قبول کیجئے اور ایک حدیث پڑھنا چاہتی ہوں ضرور ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی پاک فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محاطب ہو کر خرمایا تمہارے غزب ناکھ ہونے سے خدا غزب ناکھ ہوتا ہے اور تمہارے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ دعا گے بہن نجرات پاکستان سے خدا حافظ جزا کرو جزا کرو جزا کرو اچھا غزب ناکھ غزب ناکھ یہاں پر میں تھوڑا سا چونکہ ہمارا یہاں پہ دو گھنٹے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ظاہرہ کہ ہم شہادت بی بی فاطمہ سلام علیہ وآلہ کا تذکرہ کر کے اس پہلے ظلم کا جو ہے وہ ہم اس کو بھی جاگر کرنا چاہتے ہیں کہ ظلم کا آغاز کہاں سے ہوا تھا ہم چلتے چلتے وہاں تک جائیں گے لیکن ہمارا ایک اور مہین مقصد جس کے لئے میرا خیال ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم بی بی اور پھر آگے ان کی اولاد ہیں جو ان کا پھول پرپرز اپنی رسول کی امت کو صحیح راستے پر ڈالنا تھا تو چونکہ یہاں پر ایک آپ کی پوئنٹ بہت مجھ میں اچھا لگا وہاں سے میں چاہی ہوں کہ ہماری خواتین کے لئے اس میں سے لیسن نکلے گا چونکہ آپ یہ درس بھی سمجھ لیتے ہیں ہم اس کو کی درس بھی ہے تو آپ نے بتایا کہ کس طرح سے بی بی خدیجہ سلام علیہ رہا بزنس میں بزنس ومن تھی اور کتنے اچھے طریقے سے بزنس کو ہانڈل کرتی تھی تو جہاں پر مذہب اسلام پر یہ الزامات لگایا جاتے ہیں کہ عورت کو سپریس کر کے رکھا جاتا ہے اس کو دبا کر رکھا جاتا ہے اس کو باہر نہیں میکلنے دیا جاتا اس کو جسے کہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر qualities پائی جاتی ہیں اس کے اندر abilities پائی جاتی ہیں ان کو جاگر نہیں کر سکتی جبکہ آپ کی بتانے کے مطابق بی بی نے کس طرح سے ایک پردے میں رہتے ہوئے اس وقت کے حالات اور تقاضوں کے تمام جو اس وقت جو بھی ہوں گے لاغو ہوتے ہوں گے اس کے اندر رہ کر جو ہے وہ کس خوبصورتی سے بزنس سنبھالتی تھی تو یہاں پر میرا خیال ہے کہ بڑا خوبصورت ایک picture ہم اسلام کی پیش کر سکتا ہے دیکھیں آپ دو چیزے دیکھیں ایک طرف بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے کیوں زندہ دفن کیا جا رہا ہے یہ بھی دو جملے آپ سن لیجئے زندہ دفن اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ بیٹی بڑی ہو جائے گی اور یہ ہمارے ساتھ تلوار نہیں اٹھائے گی ہم پہ بوجھ بنے گی جب ہمارے پہ کوئی حملہ کرے گا تو یہ تلوار نہیں اٹھا سکے گی ایک دوسرا اگر یہ اس نے کسی سے بھاگ کے شادی کر لی تو ہماری بیزتی ہو جائے گی ہمارا کوئی داماد بن جائے گا تو ہماری عزت میں فرق آ جائے گا اس لیے ایک ایک انڈ دیکھیں کہ بچی کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے اور ایک انڈ دیکھیں کہ جنب خدیجت القبرہ اپنے بزنس کو لوک آفٹر کر رہے ہیں اور اس کو فلورش کر رہی ہیں اور اس کو اتنا فلورش کر رہی ہیں اتنا اس کو لوک آفٹر کر رہی ہیں کہ دیکھ رہی ہیں کہ ایسا بندہ مجھے چاہیے میرے بزنس کو آگے لے کر چلے آپ یہاں پر ایک اور بات بھی ہم نوٹ کر سکتے ہیں کہ اب تو ہم آکے انیسویں بیسویں اکیسویں صدی میں آکے ہم نے دیکھا کہ وہ بھی یورپ سے سٹارٹ ہوا کہ عورتیں بزنس میں آگے جانے شروع ہوئیں اور آپ دیکھیں کہ سمانے کی بات ہے اب یہ دیکھیں جناب خدیجہ تلکوبراہ کی اگر ہم لائف ہسٹری پڑھے ہیں نا تو آپ یقین کیجئے کہ پوری عورت کے لیے پوری زندگی گزارنے کے بہترین مواقع چیزیں بہترین جو اسباق ہیں وہ بلکل جناب خدیجہ تلکوبراہ کی زندگی میں موجود ہیں اگر ہم یہ سوچتے ہیں ہم ضرور بات کریں گے یہ ہم سوچتے ہیں پیغام جناب خدیجہ تلکوبراہ نے بیچا دیکھئے یہ پوائنٹ ہے آپ یہ دیکھیں آج ہماری کوئی بیٹی کہتی ہے کہ میں وہاں شادی کروں گی ہم نراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں سوچنا تھا دوسری بات یہ ہے دیکھئے چند چیزیں ہوتی ہیں جب شادی کا کوئی پیغام بیٹا ہے مرد کا خوبصورت ہونا اس کے پاس صاحب حسیت ہونا وہ بہت زیادہ آپ کو حق کے مہر ادا کر سکے اور وہ کوئی بہت ایسا ہو کہ آپ جاتے جائیں تو شہزادی بن جائے لیکن یہ ساری باتیں خدیجہ تلکوبراہ نے نہیں دیکھی اور سرکار پیغمبر کی طرف سے بھی آپ دیکھ لیجئے ایج کا نہیں ہے وہ جو ایک ہوتا ہے نا اس کے بھی پرواہ نہیں ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج کی لڑکی یہ کیوں چاہتی ہے کہ جیسے ہی اس کو جائے تو وہ شہزادی بن جائے پوری دنیا کا سٹیٹس اس کو مل جائے وہ اس طرح جا کے راج کرنا شروع ہو جائے اس کے گھر میں کوئی بندہ نہ ہو کوئی چیز نہ ہو تو اگر ہم جناب خدیجہ تلکوبراہ کو دیکھتے ہیں سٹیٹس دیکھئے ان کا بزنس دیکھئے اور یہ دیکھئے کہ ان کے سوچ دیکھئے ان کا علم دیکھئے اس کے باوجود یہ میں یوں بھی کہہ سکتی ہوں اور میں کہتی رہتی ہوں کہ جتنی پہچان جناب خدیجہ تلکوبراہ کو دین کی تھی اتنی کسی کو نہیں کی تھی اور دیکھیں کہ انہوں نے وہ والا گھرانہ چنا جہاں انہیں پتہ تھا کہ سختیاں برداشت کرنا ہوں گی ہوں گی ہاں ایک بندہ محل میں ایک شہزادی رہ رہی ہے اور اس کی شادی ہو رہی ہے جن کے پاس ایک ہجرا ہے جن کو چچا نیپالا ہے جو یتیمی میں پلے ہیں چچا نیپالا ہے پھر وہ اس گھر میں آ رہی ہیں اور وہ وہاں خوش ہیں کبھی زندگی میں نہیں کہا کہ یہ میں کہاں آگئی کیسے میں نے یہاں شادی کھر لی خانم اس پر ہم اور بات کریں گے بہت اچھا پوائنٹ ہے چونکہ ہمارا مقصد اپنی بیچیوں کو گائیڈ کرنا بھی ہے تو ہم اس کو دیکھ کر چھوڑا سا بات کریں گے لیکن ہم نے ایک بریک پر جانا ہے ایک چھوٹی سی بریک پر جاتے ہیں اور پھر بریک پر جب ہم واپس آئیں گے تو انشاءاللہ اپنی گفتکو بھی جائے رکھیں گے اور ناظرین یقیناً جو ہے آپ کی فون کاؤز بھی ہم بیٹ میں شامل کریں گے آپ ظاہر اگر تازیت پیش کرنا چاہیں یا خانم سے کوئی سوال کرنا چاہیں کوئی تاریخ کے بارے میں جاننا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں فیلال ہم ایک چھوٹی سے مختصص سے وقف پر جاتے ہیں کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ پہلوں اکیلی ہے زہرہ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ پہلوں اکیلی ہے زہرہ شکستہ پہلوں اکیلی ہے